اسلام علیکم دوستو کیا لیں ٹک ٹاک امید کرتا ہوں تمام دوستی کنگے جی جنب آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایف ٹی سپورٹس لائی ور میں ہوں فراہس علی تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹاٹا آئی بیل 2024 میں اب سے گدر پہلے سکس میچ ختم ہوا ہے تو اس میچ کی دیں گے آپ کو مکمل اپ ڈیٹ لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا اگر میرا چینل ابھی تک سسکرائب نہیں لیا تو میرا چینل ایف ٹی سپورٹس لائی ور میں اسے سکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی دبا دیں جو بھی ویڈیوز ہوں گے ان کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے گا تو دوستو آغاز کریں گے اور بات کریں گے ٹاٹا آئی بیل 2024 سکس میچ ہے روائل چیلنجز بینگلور وی ایس پنجاب کنگز کے میچ کی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ٹوز کی تو ٹوز جیتا روائل چیلنجز بینگلور کے کپتان نے اور انہوں نے بالنگ کا فیصلہ کیا پنجاب کنگز کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقرارہ بیس اوروں میں ایک سو چھے تر رن بنائے اور ان کے چھے کھلاڑی آؤٹ ہوئے اور اب بات کریں گے پنجاب کنگز کے بیٹسپنوں کی دو دوستو پنجاب کنگز کی جانب سے کیپٹن شکھر دوان نے پینتالیس رن بنائے سینتیس گندو کا انہوں نے سامنا کیا جتیش شرمہ نے ستائیس رن بنائے بیس گندو کا انہوں نے سامنا کیا اور پرد سیبرن سکھر نے پچیس رن بنائے سترہ کے دو پنجوں نے سامنا کیا تو دوستو یہ دی پنجاب کنگز کے بیٹسپنوں کی اپڈیٹ اور اب بات کریں گے روائل چیلنجز بینگلور کے بولرز کی تو دوستو روائل چیلنجز بینگلور کی جانب سے محمد زیراج نے چار اوروں میں چھپیس رن دے کے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا گلین میکسویل نے تین اوروں میں انتیس رن دے کے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور یشتو نے چار اوروں میں تیس رن دے کے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا تو دوستو یہ تھی روائل چیلنجز بینگلور کے بولرز کی اپڈیٹ اور جواب میں روائل چیلنجز بینگلور کی ٹیم کو یہ میچ جیتنے کے لیے مقرر ابیس اوروں میں ایک سو ستتر رنس کا ٹارگٹ ملا جو کہ روائل چیلنجز بینگلور کی ٹیم نے جیسٹ کر لیا روائل چیلنجز بینگلور نے انیس اشاریہ دو اوروں میں ایک سو اٹھتر رن بنائے اور ان کے چھیک لڑی آؤٹ ہوئے اور ایسے یہ میچ روائل چیلنجز بینگلور نے چار اتنوں سے اپنے نام کر لیا ہے دو دوستو بات کریں گے روائل چیلنجز بینگلور کی بیٹس منہ کی دو دوستو روائل چیلنجز بینگلور کی جانب سے گرات کولی نے بڑی زبردست بیٹنگ کی گرات کولی نے ست اتر رن بنائے اچھا سکین دوکہ انہوں نے سامنا کیا دینش کارٹک نے اٹھائیس رن بنائے دس سکین دوکہ انہوں نے سامنا کیا اور وہ نوٹ آؤٹ گئے اور رچت پاٹی دار نے اٹھارہ رن بنائے اٹھارہ گئے دوکہ انہوں نے سامنا کیا تو دوستو یہ دی روائل چلنجز بینگڈور کے بیٹسمنوں کے اپڈیٹ اور اب بات کریں گے پنجاب کنگز کے بولرز تو دوستو پنجاب کنگز کے جانب سے مارپریت کارٹ نے چار اوڑوں میں تیرہ رن دے کے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا کھگیس اور ربادہ نے چار اوڑوں میں تیس رن دے کے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور سیم کرن نے تین اوڑوں میں تیس رن دے کے کھلاڑی کو آؤٹ کیا تو دوستو یہ تھی پنجاب کنگز کے بولرز کی اپ ڈیٹ اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا یہ میچ رویل چلنجز بینگلور جار وکنوں سے اپنے نام کر چکا ہے دوستو یہ دی تاٹا آئی پیل تو تھاوزن ٹونٹی فور سکس میچ رویل چلنجز بینگلور وی ایس پنچاب کنگز کے میچ کی مکمل اپ ڈیٹ میدیا آپ کو ویڈیو بسند آئی ہوگی اگر ویڈیو بسند آجائے تو میری ویڈیو کو لائیو کر دیں اور میرا چینل لگر ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ایف ٹی سپورٹس لائیو سسکرائب پر لیکل آئیکن بھی دبا دیں جو گے کر کٹ کے ریلیٹڈ جو ویڈیوز انگیوں کا نوڈیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے گا دوستو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ